السلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ امید ہے سب خیر خیریت سوں گے یہ ہماری بڑی پیاری سی موڈل بی فور آپ ان کا فیس دیکھ سکتے ہیں ابھی ان کا ٹیٹوریل آپ سے شیئر کرتے ہیں ابھی ایک نمبر آپ کو میں بتانے لگی ہوں جو لوگ کہہ رہے تھے جن لوگوں کو بہت زیادہ انتظار تھا کہ ایک ڈے ایک بندے کی کلاس رکھیں تو وہ اس نمبر کے اوپر کال کر سکتے ہیں جی راول پنڈی کے اندر میری ایک کلاس ہو رہی ہے اور بہت گرینڈ کلاس ہم دے رہے ہیں اور اس کے اندر یہ کہ سات جولائی کو جو ہے وہ یہ کلاس ہوگی اور اس کی کارڈینیشن اس نمبر کے اوپر آپ کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ اس کی فیس بہت مناسب ہے ون ڈے کی کلاس ہے آپ اس نمبر کے اوپر کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں جو جو میرے میک اپ کی ون ڈے کی کلاس لوگ لینا چاہتے ہیں راول پنڈی کے اندر یہ کلاس ہوگی جی اور یہ کارڈینیٹر ہیں لبنا آپ اس نمبر پر کال کر کے ساری انفرمیشن فردر لے سکتے ہیں اچھا جی یہ تھی ہماری بڑی ہی خوبصورت سی موڈل مجھے گندوی گلر ویسی بڑا پسند ہے اور آج کل سمر بیس کا بہت زیادہ ایشیوز ہے تو اس کے اوپر ہی ہم بات کریں گے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی موڈل کا فیس بہت اچھے طریقے سے ٹھنڈے پانے کے ساتھ آپ اس کو واش کر لیں تاکہ جو ہے وہ آپ کی بیس اگر آپ شوٹ کسی ٹھنڈی جگہ کے اوپر کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو کر لیں استعمال جو ہے بسٹک یوز کر سکتے ہیں ادھر وائز جو ہے وہ آج ہم نے لیکوڈ بیس کا ساتھ کام کیا ہم نے بالکل بھی فاؤنڈیشن ہم نے کوئی بسٹک یوز نہیں کی ہم نے جسٹ لیکوڈ فاؤنڈیشن یوز کیا اور اس کے اوپر ہی ہم آج بات کریں گے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے فیچرز اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کلر چاہے گندمی ہوں لیکن فیچرز اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ یہ آنکھ بھی دیکھیں آپ اتنی چھوٹی آنکھ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے چھوٹی اور آنکھ ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بہت بڑی بڑی کوالٹیز رکھی ہوئے ہوتی ہیں بہت اچھی خوبصورت اب یہ دیکھیں کہ ان کو جیسے ہی میک اپ ان کا کیا ان کی بلکل لک چینج ہوگی اتنی خوبصورت ان کی لک آنے لگ پڑی اس موڈل کی تو اس لیے جو ہے وہ کوئی بھی فیس جو ہے خاص طور پر چہرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے تو انتہائی خوبصورت ہر انسان کا فیس ہے ہر انسان کے اندر خوبیاں اور خامیاں دونوں کوالٹیز ہوتی ہیں تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ بلکل بھی کسی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں چونکہ ہمارے پاس موڈلز آتی ہیں ہوتی ہے کہ آپ ہی ہمیں چھوٹی آنکھوں پر میک اپ کرنا بتا دیں تو یہ دیکھیں اس کا آئی بال بھی آپ کے سامنے ہے کہ انتہائی بلکل بلکل سمال کے برش جو ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے والا جو بلینڈنگ برش ہے اس کے ساتھ اس کی آپ کریز لائن آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بلکل سمال سا آئی بال ہے اور جو ہے وہ اس طریقے سے آپ نے اس کو پہلے میں نے پہلے پہلے میں شیٹ لگانے لگی تھی لیکن چونکہ آپ لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آنا تھا کہ اگر اس طرح کی آنکھ آپ کے پاس آتی ہے تو آپ نے اس کو لمبا اور بڑا کیسے دکھانا ہے وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کی کریز لائن کریٹ کرنی ہے کریز لائن کو اچھے طریقے سے کریٹ کر کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے بلینڈ جو بھی کلر آپ کو آپ کے ایک آرڈنگ چوٹو آپ لک کر رہے ہیں آپ برات لک کر رہے ہیں آپ مہندی لک کر رہے ہیں جو بھی لک آپ کر رہے ہیں تو ہم یہ ویسے برات لک کے اوپر وہ کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے پہلے اس کی کریز لائن بنا لینا ہے اس کو شیئر لگانا ہے اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے بلینڈ اور جو ہے وہ ہماری راول پنڈی کے اندر ایک مہینے والی بھی کلاس ہو رہی ہے پندرہ دن کی بھی کلاس ہو رہی ہے بہت سارے لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے ایک دن کی بھی آپ پہ کلاس رکھیں جو لوگ نہیں ایفورڈ کر سکتے راول پنڈی کے اندر جی ہے ہماری کلاس ہے اور لبنا کارڈینیٹر ہے اس کا نمبر میں نے شروع میں ویڈیو میں ڈال دی ہے آپ لوگ اس نمبر کے اوپر کال کر کے تو آپ اپنی انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کلاس کی فیس بڑی مناسب ہے ہر بندے کی پہنچ میں ہے تو آپ لوگ جو بھی میری کلاس میک اپ کی لینا چاہتا ہے لائیو ڈیمو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ضرور اس کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو برشیز ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھے پورے اس کی آنکھ کے اوپر آپ نے بلینڈ کر لینا ہے پھر جو بھی کلر ایک کارڈنگ دریس آپ کے اچھا لگتا ہو آپ نے جو کریز لائن آپ نے بنانی ہے اس کے اندر اندر رہ کے آپ نے وہ شیڈ لگانا ہے شیڈ لگانے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو اس کے اندر مکس اپ کرنا ہے تاکہ وہ ایسا نہ لگے کہ ہماری کریز لائن الگ سے لگے اور جو شیڈ ہے وہ الگ سے لگے تو اس لیے آپ نے اس کے اوپر یہ لازمی کرنا ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے دونوں سائیڈوں کو آپ بلینڈ کر لیں گے اسی طریقے سے آئی برو آپ کو پتا ہے کہ میں ایکوا کے ساتھ بناتی ہوں آپ لوگوں کو اگر دل کریں میں جب شوٹ کرنا ہوتا ہے میں تھوڑا سا بلیک اور براؤن ایکوا دونوں مکس کر کے آئی برو کے پر لگاتی ہوں آپ لوگوں کا اگر دل کریں تو آپ براؤن کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں کھیلا بھی بلیک لگا سکتے ہیں آپ کے پاس شیڈنگ سارے آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس کیجول میک اپ کر رہے ہیں تو آپ براؤن صرف لائٹ براؤن شیر لے کے ضروری نہیں آپ ایکوا ہی لگائیں آپ اتنی ڈارک آئی برو بنائیں اگر آپ کو آئی برو جو ہے وہ کم پسند ہے کہ زیادہ ڈارک نہ ہو تو آپ کائنڈلی آپ لوگ اپنی چوائز کے مطابق آپ لوگ جو ہے وہ اس کو براؤن شیر جسٹ جو ہے میٹ کے اندر بھی لگا سکتے ہیں ضروری نہیں آپ گیلا کر کے اس کو لگائیں اور آپ اس کو نیٹ کریں اور یہ آپ جب ایک دو آپ میک اپ پہلے کر لیا کریں اس کے بعد آپ اس کو دیکھ کے اگر کسی چیز میں کوئی پرابلم ہو تو آپ اوپر نیچے اپنا میک اپ سیٹ کر سکتے ہیں آپ بڑے آرام سے بڑے سکون سے بڑے اچھے طریقے سے اپنی مارڈلز کو ریڈی کریں آپ کو کوئی بندہ نہیں کہے کہ آپ نے غلط کام کی اپنے آپ کے اوپر کانفیڈنس رکھیں اپنے آپ پہ یقین رکھئے آپ بہت آگے جائیں گے آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں سب لوگ جتنے لوگ مجھے ویڈیوز بھیجتے ہیں پکچرز بھیجتے ہیں اپنے کام کی چونکہ میں بہت زیادہ بیزی ہوتی ہوں اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو ون بائی ون ریپلائے نہیں کر سکتی میں ایک ایک بندے کا آنسر نہیں دیتی لیکن اگر کوئی مجھ سے کوئیسٹن کرتا ہے تو میں اگر ورڈسپ کے اوپر اس کو ریپلائے نہیں کرتی کیونکہ بعض ٹائم میرے پاس فون ہوتا ہے بعض ٹائم سٹاف کے پاس فون ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریپلائے کرنا ہر بندے کو کیوں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ان سب آہ کوئیسٹن کے آنسرز میں آپ کو دے دوں جس کا آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا پوچھ رہے ہیں تو خود با خود آپ کو اس کا کوئیسٹن مل جائے جب آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے اس کی کوئی چیز آپ سکپ نہیں کریں گے تو آپ کو اے ٹو زیڈ ہر چیز میں نے اس ٹیٹوریل کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے باوجود جو ہے وہ آپ لوگ مجھے کوئیسٹن پوچھتے ہیں تو وہ پر مجھے بڑا وہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ لوگ غور سے ویڈیو نہیں دیکھتے جو لوگ غور سے ویڈیو دیکھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں وہ دیکھیں اب یہ میں نے ان کے ملکل وہ کارنر اس طریقے سے نہیں بنائے دیکھیں میں نے آگے لاکے صرف لمبا سا ایک وہ لائن سی ایک کریئٹ کر کے میں نے اس کو چھوڑ دی اور پھر میں نے دوسری سائٹ کے اوپر بھی سیم وہی پروسیس کیا اس کو باہر نکالا نکالنے کے بعد اس کے سٹاکس نکالے سٹاک نکالنے کے بعد اس کو میں نے کیا بلینڈ آپ بھی اس طریقے سے بلینڈ کر لیں بلینڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کو جتنی اچھی دیکھیں آپ کی بلینڈنگ ہوگی آپ بلینڈ ایک سے دو دفعہ سمجھ لائنر کو کریں گے دین آپ کا لائنر جو ہے نیٹ ہوگا سمجھ لائنر کے اندر بھی پانچ چھے قسم کے لائنرز ہیں آپ اس کو سیدھا کر کے بھی سمجھ کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے ان کی آنکھ کو تھوڑا سا باہر کی طرف اس لیے نکالا کہ تھوڑی آنکھ ہماری جو ہے اور لمبی لگے تو اس لیے اگر اس طرح کی آنکھ آپ کے پاس آج ہے آپ نے اس کے اوپر کس طریقے سے کام کرنا ہے وہ آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور اس لکھ کو ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی اس ٹائپ کی آنکھ آجاتی ہے تو آپ نے بڑا ہی خوبصورت طریقے سے اس کی آنکھ کو بنانا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو کچھ اس کے کلپس جو ہیں وہ اینڈ والے اس کے اندر ایڈ نہیں کیے کچھ میں نے شیمر گلٹر اینڈ پر یوز کیے تھے بٹ سٹاف نے وہ اس طریقے سے نہیں اینڈ والی فنشنگ کی ویڈیو بنائی لیکن آپ فوٹو شوٹ کے اندر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں وہ نیٹنیس اور وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے لاسٹ کے اوپر جب نکلنا تھا شوٹ کے لئے تو ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی رد و بدل چینجنگ کی تھی تو وہ آپ انسٹا کے پیج کے اوپر فراز بیوٹی سیلون کے نام سے ہمارا وہاں پہ پیج ہے آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ پکچرز وغیرہ جیسے ہی آتی ہیں میرے پاس تو میں وہاں پہ پکچرز لگا دیتی ہوں اپ ڈیٹ کر دیتی ہوں اور ہمارا وی لاغ چینل جو دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے سپیشل خوشخبری ہے کہ میں نے ان لوگوں کے لئے فراز سلون وی لاغ کے نام سے چینل بنایا جس کے اندر ہماری روز برہ کی روٹین میں ہم کتنے بیزی ہوتے ہیں شوٹ کیسے کرتے ہیں اس میں چل رہی ہوتی ہیں اور آپ کوئیسٹنز کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہم سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ ہم سے پیار کرتے ہیں ان سب کے لئے میں نے یہ وہ چینل بنایا ہے آپ ضرور وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ اب ان کی آئیس کا آپ میک اپ چیک کریں ابھی ہم نے مسکارہ نہیں لگایا لیشز نہیں لگائیں اس کے بعد جو ہے وہ لک اور بھی چینج ہو جاتی ہے کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی آنکھ آ سکتی ہے تو آپ کو کام تو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے آپ جتنا اچھے طریقے سے کام کریں گے آپ جتنا نیٹ کام کریں گے اب ان کے لپس بھی جو ہیں اس موڈل کے ہم نے تین سے چار شوٹس کی ہیں اس کا پہلے ایک ٹیٹوریل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر بھی چکی ہوں ابھی ان کے اور بھی دو تین ہمارے پاس لکس پڑے ہیں ون بائی ون میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج ہم نے ان کے لپس جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑے کیے آپ لوگوں کے بہت سارے مجھے میسجز تھے کہ اگر لپس کو تھوڑا سا بڑا کرنا ہو اور وہ زیادہ اوور بھی نہ لگیں حنانکہ اس کے لپس کی اپنی شیئر بہت اچھی تھی بٹ ہم نے تھوڑا سا بولڈ کر کے تھوڑا سا اور خوبصورت ان کو کیا حنانکہ ان کی لپس کی اس کی شیئر اس موڈل کی بہت ہی خوبصورت تھی اور اگر آپ نہ بھی بڑے لپس کرتے تو وہ اچھی لگ رہی تھی لیکن چونکہ ہم نے تین چار لکس کی تو ہم نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیئرز لگائے تو یہ آپ کو یہ بھی بہت اچھا لگے گا اب یہ دیکھیں کہ آپ اس طریقے سے آہستہ آہستہ برش کی مدد سے آپ اس کو نیٹ بھی کرتے جائیں گے اپنی لائن کو اور آپ جو ہے اس لپ کو فل بھی کرتے جائیں گے شیئر کوئی بھی آپ لے لیں بہت سارے مجھے لوگ یہ میسیجز کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں آپ پلیز بتا دیں کہ لپسٹک کیسے بناتی ہیں تو میں ڈیفرنڈ شیئرز مکس کر کے لپسٹک بنا لیتی ہوں کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ بھی آٹھ دس شیئرز کٹھے کریں اور اس کو جو ہے وہ کسی بھی کنٹینر کے اندر ڈال لیں اور اس کو یوز کریں چونکہ رش ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں تو اس طریقے سے وہ ہو نہیں سکتا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میک اپ کو کہ جو ہے وہ ابھی لیشیز ابھی بھی نہیں لگیں لیشیز ہم نے انڈ پہ لگائیں تھی جب ہم نے ہیرے ڈو وغیرہ ان کا کر لیا تھا almost done تو اس کے بعد یہ آپ دیکھیں اور کچھ کلپس اس کے میں آفٹر اس کے بھی کرتی ہوں کہ جو ہے وہ اگر ہوتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں